بیڑیاں تھی صدیوں سے پاؤ میں ہمارے اس نے اٹھایا ذمہ میں ان کو کھولتا ہوں ہجانور سے بتر تھی زندگی ہماری اس نے کہا میں تم کو انسان بولتا ہوں کرتا نہیں ہے کوئی جو کر کے وہ گیا ہے تم جو بلاو اس کو میں باپ بولتا ہوں تھکتی نہیں زبائیں اب اس کا نام لے کے تم شیر بولتے ہو میں بھیم بولتا ہوں ایمان کا ہے سب کچھ گھر پر میرے ہے جو بھی سکھ دکھ کو بھی میں ایک ہی پلڑے میں تولتا ہوں آ جاتی ہے کہیں سے طاقت میرے بدن میں میں جب بھی یوں گرج کر جے بھیم بولتا ہوں دہار نکلے میری اور چیر دے گگن کو آکاش ڈولتا ہے اور میں بھی ڈولتا ہوں آ جاتی ہے کہیں سے طاقت میرے بدن میں میں جب بھی یوں گرج کر جے بھیم بولتا ہوں بھیم نے ہی دی ہے لبزوں کو میرے طاقت میں بے حساب بے حد اسیم بولتا ہوں آ جاتی ہے کہیں سے طاقت میرے بدن میں میں جب بھی یوں گرج کر جے بھیم بولتا ہوں ایک سورج جس نے اپنی روشنی سے بھارت میں رہنے والے کروڑھ لوگوں کی زندگی میں اجیارا کیا اس اندھیروں کو مٹایا جو صدیوں کی گلامی کے کارن ان کی زندگی میں ہاوی تھا ایسے سوریہ کا جب آست ہوا سوریہ جب آست ہوا بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر نام کا وہ سورج جب آست ہوا آج ہی کا دن تھا چھے دسمبر اور وہ سورج نے ہم لوگوں سے ویدائی لی اور بابا صاحب کے جانے کے بعد ان کے انیوائیوں کی زندگی میں پھر ایک بار اندھیرہ آ گیا لیکن بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر نے گیان کی جو روشنی ہم کو دکھائی تھی اس پر چلتے ہوئے آج بھی بھوجن سماج کے اسنکھے ونچت سماج کے لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آج چھے دسمبر ہے اور اس وقت میں اس زمین پر جہاں کھڑا ہوں یہ وہی زمین ہے جہاں بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر نے اپنی آخری ساس لی تھی بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر کا مہا پری نیروان ہوا تھا یہی وہ جگہ ہے ڈلی کا 26 علیپور روڈ جو بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر کا سرکاری آواز تھا یہی پر بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر نے آج ہی کے دن آج چھے دسمبر ہے لیکن پانچ دسمبر او چھے دسمبر کی یعنی جو آج کی درمیانی رات تھی اسی رات میں بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر کا پری نیروان ہوا تھا اور یہی آپ جو جگہ دیکھ رہے ہیں اس سمجھ جب یہ پرانے دور میں ہوا کرتا تھا تو بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر جو ہیں وہ یہاں رہتے تھے اپنی پتنی سویتہ امبیٹ کر کے ساتھ میں یہاں پر رہتے تھے اور اسی گھر کی کہیں کہیں کہ کمروں میں گلیارے میں بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر ٹہلتے تھے اور اپنی پتنی کے ساتھ میں سویتہ مائی جنہیں ہم سویتہ مائی کہتے ہیں سویتہ امبیٹ کر ان کے ساتھ رہتے تھے انہیں وہ سرو کہہ کر پکارتے تھے اور ان کے ساتھی تھے نانک چندرتو اور تمام جو ان کے سی ہوگی تھے وہ یہاں رہا کرتے تھے اور یہیں پر ٹیلتے ہوئے بابا سابڈکٹران بیٹھ کر نانک سے نانک چندرتو سے اور ماتا آہ جو ساویتاں بیٹھ کر ہیں ان سے جو ضرورت کے کام ہوتے تھے وہ کرنے کے لئے کہتے تھے یا اپنی جو بات چیت ہوتی تھی وہ آہ یہاں پر بابا سابڈکٹران بیٹھ کر کرتے تھے تو جہاں پر میں چل رہا ہوں ابھی اس زمین پر چلتے ہوئے میں بہت ایموشنل بھی ہوں بہت بھاوک یہاں پر ہو جاتے ہیں جب ہم لوگ آتے ہیں بابا سابڈکٹران بیٹھ کر کی ہی یہ زمین ہے اسی گھر میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھری ساس لی تھی پانچ اور چھے دسمبر کی درمیانی رات میں اور یہاں اب ایک بھویس مارک بنا ہوا ہے جہاں پر بابا سابڈکٹران بیٹھ کر کی زندگی سے جڑے الگ الگ پہلوں کو دکھایا گیا ہے آڈیو ویڈیو فورمیٹ میں کافی شاندار طریقے سے اس کا نرمان ہوا ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بابا سابڈکٹران بیٹھ کر کی جو جنرلسٹ کے ایک زندگی تھی انہوں نے قریب 35 سال پترکاریتہ کو دیئے اور موک نائک جنیتہ بھائیسکرد بھارت اور پربود بھارت اس طرح کے جو اکبار ہیں پانچ اکبار اپنی زندگی میں نکالے تو یہاں آپ دیکھیں ان کے پترکاری زندگی کے بارے میں کچھ تصویریں ہیں کچھ ذکر ہے کہ کیسے ایک جنرلسٹ کے طور پر انہوں نے اپنی بھومکا کونی بھائی آپ ادھر دیکھیں گے تو مہاڑ آندولن کا ذکر ہے جب بھارت میں آسنکھے لوگوں کو ان کی جاتی کی وجہ سے یہاں پر پانی پینے کا بھی ادکار نہیں تھا وہ اس آندولن کو بابا سابڈکٹران بیٹھ کر نے شروع کیا مہاڑ ستیگرہ اور یہاں ایک آہ اوڈیو ویڈیو فورمیٹ میں ایک آہ پردرشنی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے بابا سابڈکٹران بیٹھ کر نے مہاڑ ستیگرہ کا سنچالن کیا تھا اور جو چودہ ٹینک ہے وہاں سے پانی پی کے بابا ساہب نے پانی پینے کے ادھکار کو حاصل کیا اور انہوں نے کہا تھا اس پانی کو پینے سے میں آمر نہیں ہو جاؤں گا لیکن یہ ثابت کرے گا کہ ہم لوگ بینزان ہیں اور ایک کافیلا لے کر بابا ساہب ڈکٹران بیٹھ کر جو ہیں مہاڑ کے چودہ ٹینک میں گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے پانی پیا اور آہ بھارت میں ایک اپنے طریقے کا پہلا جن آندولن جب بابا ساہب ڈکٹران بیٹھ کر انیس سو ستائیس میں ایک آہ جل آندولن کے ادھکار کے طور پر آہ وہاں پر پہنچے اور اپنے ادھکار کو حاصل کیا پانی پیا آج ہم لوگ بسلری کا پانی پیتے ہیں آج ہم بہت مہنگی مہنگی برینڈڈ بوٹلز کا پانی پی سکتے ہیں ہزار روپے کی بوٹل ہے اس کو بھی خرید گے بھی سکتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا تھا آج بھی ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو ہمارے پانی پینے کا ادھکار نہیں ہے اندر مگوال کا قصہ بھی تاجہ ہے جہاں مٹکی سے پانی پینے پر اس کو کس طرح سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا ویسے حالات تھے اس سے ہمیں بھی لیکن بابا صاحب نے ہمیں اس لائق تو بنایا کہ آج ہم اپنے من سے پانی پی سکتے ہیں ہم خرید کر پانی پی سکتے ہیں یہ ادھکار بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر کا ہے why do we fight for it it's not simply for the drinking water drinking the water will not give us very much it is not even a matter of only of human rights though we fight to establish the try to drink water یہ بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر کا کہنا تھا کہ ہمیں پانی پینے کا ادھکار یہ ثابت کرے گا کہ ہمیں انسان ہیں اور اسی کے تحت بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر نے یہ شروعات کی تھی مہار ستیاغرہ میں آپ کی تصویر جو پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر کے سعیوگی ہیں جو ان کی دوران جب بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر اپنے اندولن کر رہے تھے تو اس سمیں جو جو ان کے سعیوگی تھے جو ان کے اندولن میں شامل تھے ان کے ساتھی تھے ان لوگوں کے نام ہیں راو بھادر این سیوراج بھاو راو کرشنا راو گائکوار بی آر راجہ رام رام جی بھولے یوگندر ناتھ منڈل یہ سب ہی جو ساتھی ہیں بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر کے یہ وہی لوگ ہیں جو ان کی زندگی میں جب وہ اندولن کر رہے تھے تو اس سمیں ان کے ساتھی تھے ان کے سعیوگی تھے اور جو تمام اندولن ہیں ان کو لیڈ کرتے ہوئے بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر کے ساتھ میں یہ سب ہی لوگ جو ہیں اس کا حصہ تھے تو بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر کی زندگی سے جڑے ہوئے کئی قصے بہت دلچسپ جانکاریاں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر کا جو چطر ہے یہ کالارام مندر کا ہے کالارام مندر دو مارچ انیس سو تیس کو دکٹر مبیٹ کر نے اپنے قریب دس ہزار انیوائیوں کے ساتھ میں ناصر کے کالارام مندر کے سامنے ادھکار حاصل کرنے کے لئے مندر میں پرویش کا ادھکار حاصل کرنے کے لئے ایک بڑا جنہ اندولن کیا اور مندر میں انہوں نے انٹری حاصل کی جس کے بعد میں کافی باوال بھی ہوا ہمارے لوگوں پر حملے بھی کیے گئے اور مندر میں پرویش کا بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر کا یہ اندولن تھا لیکن بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر نے ہمیشہ اس بات کو دورہیا کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ مندر مسجد کی نہیں ہے مندر میں پرویش کرنے کی نہیں ہے بلکہ سکول کالیج میں ادھکار حاصل کرنے کی ہے پڑائی لکھائی کا سمانتہ کا ادھکار حاصل کرنے کی ہے لیکن اس سمیں جنہتہ کو موبلائز کرنے کے لئے بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر نے ایک مندر آندولن کیا تھا آج کے جو مندر آندولن ہوتے ہیں وہ اس دیش کو وگھٹت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن بابا صاحب نے جوڑنے کا ایک آندولن کیا تھا یہ بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر کے الگ الگ چطر ہیں جو انہوں نے ہڑتال کی ہیں جو پردشنز کیے ہیں اپنے لوگوں کے ادھکاروں کے لئے جس طرح سے انہوں نے مارچ کیے ہیں اس کی پردشنی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور ایک دلچسپ چیز اور ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر جو ہے وہ دلش شبد پر آ پتی تھی انہیں دلش شبد وہ استعمال نہیں کرتے تھے اور بہت الگ الگ بات بولی جاتی ہے کہ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن یہاں آپ دیکھیں گے بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر کی ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ یہاں پر بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر نے بھی اپنی لیکنی میں کئی بار دلش شبد کا استعمال کیا ہے وہ ڈپریس شبد کا استعمال کرتے تھے انگریزی میں لیکن انہوں نے مراتھی میں دلش شبد کا بھی استعمال کیا ہے آپ دیکھیں دلت نراشت سہائک فنڈ یعنی بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر نے دلت سماج کے لیے ان کو ایک کمپنشیٹ کرنے کے لیے ان کے کچھ عارتک مدد کرنے کے لیے فنڈ بنایا تھا اور آپ دیکھیں بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر کے یہاں پر نام ہے آپلا بھیمراو رام جی مبیٹ کر یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور دلت نراشت سہائک فنڈ کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پوسٹر لگا ہوا ہے یہ بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر نے بھی اپنی رائٹنگ میں دلت شبد کا استعمال کیا ہے مراتھی شبد ہے جس کا دبا کچھلا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس بات پر اپتی کرتے ہیں دیکھیں نام چاہے جیسے ہوں شبد جیسے ہوں لیکن جو استعمال ہے جس اندرب میں ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اگر ایک بھی وقتی کے ساتھ اگر جاتے اتپیڑن ہوتا ہے اس کے ساتھ سوشن ہوتا ہے تو ہم پھر بھلے کتنے ہی سمپن ہو کتنی ہی اچھی زندگی جی رہے ہو میں تو تب تک اپنے آپ کو دلی تھی مانوں گا اگر میری سماج کا ایک بھی وقتی اپنی جاتی کی وجہ سے اپنے جنم کے قارن کسی بھی طرح کی پیڑا کا شکار ہو رہا ہے یہ دیکھیں بابا صاحب کی زندگی سے جڑے ہوئے کچھ اور پہلو ہیں یہاں پر بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کر کی زندگی کو آردیو ویڈیو فورمیٹ میں یہاں پر دکھایا گیا ہے اور الگ الگ ان کی پہلو کو زندگی کا جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں آپ وہ بھاشن دیتے ہیں یہ یہاں پر ترسویر ہے اور یہ دیکھیں آپ سکرین پر ابھی آپ دیکھیں گے تو ایک آرشاشتری کے طور پر ایک شکشاوید کے طور پر ان کی اپلبدی کو دکھایا ہے سرڈنم کالیج میں وہ پڑھاتے تھے اس کا ذکر ہے سرڈنم کالیج میں انہوں نے جو ہے پروفیسر کی نوکری کی جب وہ پڑھ کر آئے تھے وہاں پر آرتک تنگی تھی تو اس کو کہیں کہ اپنے گھر چلانے کے لیے انہوں نے یہ کام کرنا پڑا بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر کا یہ الگ الگ دیکھیں زندگی سے جڑے ہوئے کس سے آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گے یہ لنڈن کا ہے جب یونائٹیڈ کنگلن میں بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر 1920 پہ پہنچے پڑھائی لکھائی کرنے کے لیے بھی ان کو کبھی پڑھائی چھوٹ گئی کبھی پھر جانا پڑا لنڈن سکول آف اکانومکس سے انہوں نے پڑھائی کی اور وہ ڈکٹر اٹ کی پادی حاصل کی یہ گریز انہیں جہاں سے بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر نے بیریسٹر کی پڑھائی کی یعنی کانون کی پڑھائی کر کے وہ آئے تو ایک جگہ ان کو ایڈمیشن ملا تو انہوں نے کئی کورسز وہاں سے کر لیے لنڈن سکول آف اکانومکس سے انہوں نے پی ایڈی کی ڈگری حاصل کی اور اپنی جو تھیسس لکی تھی the problem of rupee وہ بھارت میں روپے کی سمجھ سیاں پر its origin and its solution میں اپنے طرح کا پہلا کام تھا جو بابا صاحب دکٹر مبیٹ کر نے کسی کسی بھی وقتی نے بھارت کی روپے کی سمجھ سیاں پر پی ایڈی لکی تھی تو وہ ایک مہان ارث شاستری تھے یہ دیکھئے میں جس کا ذکر کر رہا تھا reserve bank of india our base central board of directors calcutta january 14, 1935 تو یہ اسی کتاب کے ادھار پر ہی اس کی سنکلپنا ہے بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کر ایک مہان ارث شاستری بھی تھے اور وہ پہلے انڈین تھے جنہیں دو دو ڈکٹریٹ کی اپادی حاصل ہوئی کولمبیا یونیورسٹی سے بھی ڈکٹریٹ انہوں نے کیا اور لنڈن سکول آف ایکنومک سے بھی جو ہے آرث شاستری کے طور پر انہوں نے ڈکٹریٹ حاصل کی تو وہ ایسے پہلے بھارتی تھے جنہوں نے دو دو ڈکٹریٹ پی ایس ڈی جو ہیں وہ حاصل کی الگ الگ ان کی زندگی کے قصے ہیں یہاں بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کر کے بارے میں آپ دیکھیں ان کی تصویروں کو سمجھیں جہاں وہ جب کالج بنا رہے ہیں بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کر کا اپنا کالج بنانے کے لیے باریسٹر کے روپ میں جو لیبر منسٹر کے طور پر ہیں سند بابا گارڈگے کے ساتھ میں ہیں سمیدھان سبا کے طور پر ہیں سدسے کے طور میں شامل ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کے طور پر ہیں تو یہ تمام پہلو جو ہیں ان کی زندگی کے یہاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے میں کچھ اور چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں زندگی کے کہیں کہ نرنائک موڈ تھا ایک دلچسپ موڈ تھا جہاں بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کر کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی وہ ایسا موڈ ہے جس کی آپ ایک جھلک جو ہے وہ اس تصویر سے دیکھ سکتے ہیں یہ باروڈا ریلویسٹیشن کے پاس کا ہی جو ہے ایک جو ہے پیڑ ہے جہاں پارک میں بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کر سیاجی باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بھرگت کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے ہی بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کر نے سنکلپ لیا تھا کیوں لیا تھا کیونکہ بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کر کو بڑوڈا میں جب ایک ایڈکیشن لون ملا تھا مہاراج کی طرف سے سیاجی گائکواڑ کی طرف سے تو اس کو چکانے کے طور پر انہیں وہاں پر نوکری کرنی تھی لیکن جب وہاں گئیں تو انہیں وہاں پر رہنے کی جگہ نہیں ملی ان کو بہت بری طرح سے بیزت کر کے نکال دیا گیا پانی تک ان کو نہیں پوچھا جاتا تھا کتابیں وہاں فیک دیتی تھے فائلیں وہاں فیک دیتے تھے ان کے سامنے اس طرح کا ویوار تھا تو انہیں مجبوری منوکری چھوڑنی پڑی اور بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کر کو جب وہاں سے نکالا گیا تو وہ ہلوے سٹیشن کے پاس اسی برگت کی پیڑ کے نیچے بیٹھ کے سنکلپ لیتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کی زندگی میں اس بھیدباؤ کو ختم کرنے کے لئے کام کروں گا تو یہ ایک سنکلپ بھومی اس کو کہتے ہیں 23 ستمبر 1917 کا وہ دن ہے سنکلپ بھومی بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کر جہاں اپنے لوگوں کی زندگی کو بدل دینے کا نرنائے لیتے ہیں تو یہ ایک نرنائے کو دکھائی دیں گی یہ وہ پارسی دھرم سالہ ہے جہاں بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کرت نے اپنا دھرم چھپا کر رہنا پڑا تھا کیونکہ لوگ ان کو رہنے نہیں دے رہے تھے بابا صاحب کو زیادہ کھرائے دینا پڑا دھرم چھپانا پڑا لیکن جب لوگوں کو پتا چلا تو وہ لاتھی ڈنڈے لے کر وہاں پہنچ گئے اور اس دھرم شالہ میں بابا صاحب کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ان کی لنچنگ کرنے کی کوشش ہوئی تو بابا صاحب کو مجبوری میں چھوڑنا پڑا اور پھر وہ وہاں پر آ کر جو ہے سنکل بھومی پہ بیٹھتے ہیں اور یہاں سے بھارت میں کہیں کہ ایک کرانتی کی شروعات ہم اس کو دیکھتے ہیں سنکل بھومی دیوز کو کیونکہ وہیں سے بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کر نے یہ تیہ کیا کہ وہ اپنی پوری زندگی اپنے سماج کے لوگوں کی بھلائی کے لیے جو ہے استعمال کریں گے اور بابا صاحب نے سنکل بھومی سے جو نینے لیا تھا اس کی پردیتی آپ بھارت کی سمویدھان کے طور پر دیکھتے ہیں آپ چودہ ٹینک کے لیے جو مہار آندولن ہوا تھا اس کے طور پر دیکھتے ہیں ہر طرح کے آندولن بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کر اپنے زندگی میں کرتے ہیں اور بھارت کو ایک سمتہ مولک سماج بنانے کے لیے بھارت کو رہنے لائق سماج بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں تمام لوگ یہاں ہیں جو بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کر کی پرتیمہ کے سامنے ان کے ساتھ جو ہیں فوٹو کھچا رہے ہیں اور وہ جو ہیں بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کر کے زندگی کو قریب سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر پردرشنی ہے تو علاقلہ انفرمیشن ہے جس میں بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کر کے زندگی کو آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں آپ دیکھیں گے یہاں بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کر کا جو چتر ہے یہ جو فوٹو ہے اس کو بہت بار جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بابا صاحب ڈکٹر مبیٹ کر جو ہیں بودھسٹ مونگ جب بن جاتے ہیں بودھم دھارن کر لیتے ہیں اس کے بعد کا یہ ہے لیکن یہ دراصل 1935 کے آس پاس کا یہ فوٹو ہے کیونکہ اس سمیں آپ اس تصویر میں آپ دیکھ پائیں تو جیسے ماتا رمائی جو ہیں ان کا ندن ہو جاتا ہے ماتا رمائی بابا صاحب کی سب سے بڑی ایک ڈھال تھی جو ان کی ہمیشہ مدد کرتی تھی اور بابا صاحب کے جب ان کی زندگی میں یہ دکھت گھٹنا ہوئی کی ماتا رمائی جو ہیں وہ نہیں رہی تو بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر کو زبردست صدمہ لگا اور اس صدمے سے وہ اتنے پریشان ہو گئے بہت بیمار رہنے لگے ان کی کہیں کی لائف میں سب کچھ اجڑ گیا تھا کیونکہ ماتا رمائی اب نہیں رہی تھی اور اس سمیں بابا صاحب نے اپنی طبیعت ان کی کافی خراب ہو گئی تھی ان کے سر میں کافی پروبلمز ہوئی تھی فنسیا جگہ جگہ نکل گئی تھی چہرے پہ سر میں تو اس کو علاج کرانے کے لئے بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر کو جو ہے وہ اسپتال میں بھرتی ہونا پڑا تھا اور بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر جب ایک پراکرتک چلنے میں تھے جہاں پراکرتک طریقے سے ان کا علاج ہو رہا تھا تو وہاں بابا صاحب نے یہ ویش دھارا تھا کیونکہ وہ پراکرتک باتاورن میں رہتے تھے تو ایک بودھسٹ موک ایک سادھو کی طرح جو ویش ہے جس میں دیکھئے آپ لاتھی لے کے وہ چلنا ہے کیونکہ ان کی تربیت بہت اس سمیں خراب ہوگی تھی تو یہ تصویر اس سمیں کی ہے جب رمائی کا ندھن ہو جاتا ہے یہ بہت دھارن کرنے کے بات والی تصویر یہ بہت لوگ اس کو سمجھتے ہیں کی وہ اس سمیں کی ہے لیکن بابا ساہب جو چرم بیٹکر کی زندگی میں ایک بڑا بدلہ بڑی بڑی طرح جاتے ہیں لیکن پھر بھی سنکھے بچوں کی بھلائی کیلئے لگاتار کام کرتے ہیں آپ پردشنی میں دیکھیں کہ نولیج سیکھر پر ایکسیلنس بابا ساہب ڈکٹر امبیٹ کر کی زندگی کا ایک ہی جو نعرہ ہے آپ دیکھیں ان کو کلٹیویشن آف مائن شوڑ بی آلٹیمیٹ گول آف یومن کائن وہ اس بات کو دھراتے ہیں اور بابا ساہب دکٹر کرتے ہوئے کہتے ہیں اور ڈکٹر امبیٹ کر کی سکولرشپ جب ان کو ملتی ہے پڑھنے کام موقع ملتا ہے تو ویدیش جاتے ہیں تمام کوشش کرتے ہیں اور پڑھنے کی ایک ادھبت پرتیبہ کے کارن دنیا بھر کا گیان حاصل کرتے ہیں ایک آردھ شاشتری کی طور پر جیسے ہم ذکر کر رہے تھے دی ایوالیوشن آف پروینشل فائننس ان بریٹس انڈیا دو پروبلم آف دی روپی ہسٹری آف دی انڈین کرنس ان بینکن اس طرح کی جو ان کی ہیں لنڈن سکول آف ایک 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 شاشتری سے پیس ڈی حاصل کا جو آیو جن ہو منو سمرتی کو جلانا ہو مہلاؤں کے لئے اندولن کرنا ہو شرمک جو لیبر ہیں ان کے لئے اندولن ہرطال کرنا ہو ان کے ادھکار کو بچانے کے لئے دھرنا پردشن کرنا ہو تو ایک سماعت صدارک کے طور پر مہلاؤں کی صدارنے کی طور پر ونچی تو کی صدارنے کے طور پر بابا ساب جو ہیں تمام کام کرتے ہیں آپ یہاں دیکھیں جات پاتی کا خاتمہ جو جاتی کا وناش ہے اس کی طرف بابا ساب جب کہتے ہیں کہ میں ہندو کے رکھ میں پیدا ضرور ہوا ہوں لیکن ہندو کے رکھ میں مروں گا نہیں اور اس کے بعد وہ ہندو دھرم کو چھوڑ کر بہت دھم اپنا لیتے ہیں اور بابا صاحب ڈوکٹر امبیڈکر جو ہیں وہ تا عمر جاتی کے خاتمے کو لے کر آندولن کرتے رہتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے بابا صاحب ڈوکٹر امبیڈکر کی جو کہیں کہ کتاب بینیلیشن آف کاس مراتھی میں اس میں بھی آپ دیکھیں گے اکھل بھارتی دلیت فیڈریشن چاہ نیونک جاہر نامہ یہ بابا صاحب ڈوکٹر امبیڈکر نے جو دلیت فیڈریشن ستاپید کیا اس پہ بھی شب کا استعمال یہاں پر ہوا ہے تو جو کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے بابا صاحب ڈوکٹر امبیڈکر جب اس طرح کے شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں تو اب ہن میں اپتی کیا ہے وہ بھی ایک سوال ہے ویجہ دشمی کے موقع پر بابا صاحب ڈوکٹر امبیڈکر جو ہیں ان کے انیائی جو ہیں وہ بودھ دھم کی دکشا لیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے لئے پرینا کا کام بابا صاحب ڈوکٹر امبیڈکر کر کر تے ہیں نیشنل لیڈر ہیں جنہوں نے بھارت کو بنانے میں تمام یوگ دان دیا بھارت کا سمویدھان بنایا جو جاتی دھرم بھاشا لنک کے آدھار پر بھید بھاو نہیں کرتا اور سب کو سمانتہ نیائی بندوتہ کی گیرنٹی دیتا ہے ایسا سمویدھان بابا صاحب دکٹر امبیٹ کر نے بنایا اور تمام انسٹیٹوشنز کھڑے کیے بابا صاحب دکٹر امبیٹ کر نے تو وہ بھارت میں ایک آدھونک بھارت کے نیرمات کے طور پر بھی یاد کیے جاتے ہیں بھارت میں جو لیبر لو ہیں ان کو لاغو کرنے کے لیے کئی قانون بنائے قریب تھے کول مائنز میں مزدوروں کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ خود کول مائن میں گئے روزانہ کام کرنے کے آفدھی آٹھ بھارت 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 روزانہ وہ ان کا جو کام ہے وہ آنے والی نسلوں کا بھوش تہہ کرتا رہا ہے آپ ادھر آ کر دیکھیں گے تو بابا صاحب جو امبید کر کا ایک یہ سٹیچو ہے جو کی بولتا ہوا سٹیچو ہے آدھون تقنیق کا استعمال کرتے ہوئے اس کو بنایا گیا ہے جو بابا صاحب کی بھاشن دور آ رہا ہے آپ اس کو بھی سنیں لیڈی کر کا سٹیچو ہے جو بولتا ہوا سٹیچو ہے اور اس کو دیکھ کے آپ کو لگے گا بابا صاحب جو چرم بیٹ کر خودی جو ہیں وہ بول رہے ہیں بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اور بابا صاحب کے الگ الگ بھاشنوں کے انشائنس میں جو بابا صاحب نے بطور سنویدھان کامیٹی کے ادھیکش کے طور پر یا قانون منتری کے طور پر یا الگ الگ موقع پر جو باتیں کہیں ہیں نیائے بندوتا سمانتا یہ جاتی کے خاتمے کو لے کر جو ان کے وجن ہیں ان کو یہاں پر بابا صاحب کی پرتیمہ کے ذریعے اس کو بلوائے جا رہا ہے تو کافی آکرشک ہے دیکھنے میں بھی اور یہ آپ یہاں دیکھیں بابا صاحب ڈکٹر امیڈ کر جو ہیں وہ سنویدھان بن گیا ہے اور سنویدھان کے نرماتہ کے طور پر وہ استاکشر کروا رہے ہیں بھارت کے سنویدھان پر استاکشر کرتے ہوئے کیونکہ جو کامیٹی تھی بابا صاحب ڈکٹر امیڈ کر کے سنویدھان بنانے میں جو بھومی کا تھی اور بھارت کا سنویدھان ایک ایسا سمتہ ملک سماج بنانے کے لیے پرتیبت ہے جو جاتی دھرم بھاشا لنگ آدھی کے امیری گریبی کے آدھار پر چھوٹے بڑے کے آدھار پر کوئی بھیدباؤ کسی سے نہیں کرتا سب کو سمانتا کی گیارنٹی دیتا ہے اور بابا صاحب ڈکٹر امیڈ کر کو سنویدھان بنانے میں سب سے زیادہ مہنت کرنی پڑی تھی کیونکہ جو ساتھ سدسے تھے ڈرافٹنگ کمیٹی کے اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انوپستی تھے ایک ویکتی کی موت ہو گئی تھی جس کو بھرا نہیں گیا کچھ لوگ امریکہ چلے گئے تھے بہا چلے گئے تھے کچھ لوگوں کی طبیعت تھی اور خراب تھی تو اس وجہ سے وہ لوگ نہیں آ پائے تو ٹی ٹی راما کرشنا مچاری جو ہیں بابا صاحب ڈکٹر امیڈ کر کے سنویدھان سبھاک میں وہ بھی سدسے تھے ان کا بھاشن ہے کہ سب سے زیادہ بابا صاحب نے مہنت کیا اور اس لئے بابا صاحب ڈکٹر امیڈ کر کو سنویدھان درماتہ کہا جاتا ہے اکیلے ہی انہوں نے جو ہے روزانہ ایوریج وہ دس بار کھڑے ہوتے تھے اور سنویدھان سبھاں میں اٹھنے والے سوالوں کا جواب دیتے تھے دنیا بھر کے سنویدھانوں کو پڑھ کر ان کے انوچھ ہدو کا سارلی کرن ان کا آسان بھاشا میں کرتے تھے اس پر اٹھنے والے سوالوں کا جواب دیتے تھے اور بھارت کے لہات سے ان کا بھارتی کرن کرتے ہوئے کوشش کرتے تھے کہ ایک ایسا سنویدھان بنے جس میں کوئی سمسیہ نہ ہو بابا صاحب ڈکٹر امیڈ کر نے اپنی زندگی میں تمام کام کیے جو بابا صاحب کی زندگی کے ہمارے اوپر احسان ہیں جو کام ہیں وہ ہمارے اوپر احسان ہیں جو ہم کو لگاتار اس بات کی بھی پریڑنا دیتے ہیں کہ کیسے ہم بابا صاحب ڈکٹر امیڈ کر کو اپنا آدش مانتے ہوئے ان کو پریڑنا مانتے ہوئے ہم ان کی زندگی سے سیکھ لے سکتے ہیں ہم آگے جا سکتے ہیں ان کی زندگی کو قریب سے جان سکتے ہیں ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چل سکتے ہیں کیونکہ بابا صاحب ڈکٹر امیڈ کر نے جو ہم کو راستہ دکھایا ہے وہ جو راستہ ہے وہ ہمیں سمانتہ کی گارنٹی دیتا ہے نیائے کی بندوتا کی گارنٹی دیتا ہے اور ہمیں یہ سندیش دیتا ہے کہ ایک انسان اور انسان میں بھید کرنا ٹھیک نہیں ہے جاتی اور دھرم کے آدھار پر آپ کسی سے بھید نہیں کر سکتے سب کو برابری کا عدیقار ہے سمانتہ کی گارنٹی ہے اور بھارت کا سمویدھان اس کی گارنٹی دیتا ہے جسے بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر نے رچا ہے تو آج بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر کے زندگی کو قریب سے جاننا انہی کے گھر میں جہاں بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر نے آخری ساس لی تھی وہ جو تصویریں ہیں وہ جو چھویاں ہیں وہ ہمیں بھاو کر دینے والی ہیں بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر کی زندگی کو قریب سے جانے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی یہاں پر یادیں ہیں آپ نیچے دیکھیں گے تو وہ تصویریں بھی آپ کو نظر آئیں گی جہاں بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر کی زندگی میں ان پلوں کو بھی دکھایا گیا ہے جب انہوں نے آخری ساس لی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو میں آپ کو نیچے بھی لے کر چلتا ہوں اور نیچے بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھا سکوں کی کیسے وہاں بابا صاحب کے آخری شنوں کے بارے میں جانکاری ہے اور خاص کر جب وہ بدھزم کو اپنا لیتے ہیں تو اس دوران کی جو چیزیں ہیں ان کو یہاں پر دکھایا گیا ہے یہ چھبیس علی کروڑ جہاں بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر کا گھر ہے اسی کا ذکر ہے الگ الگ ان کی زندگی سے جڑے پہلوں کو آپ کو جاننے کا موقع یہاں ملے گا تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ آج ہم آپ کو سیدھے اس زمین سے جڑی ہوئی چیزیں بتائیں وہ چیزیں بتائیں جو بابا صاحب نے خود یہاں پر رہتے ہوئے کی ہیں اس گھر میں آپ کو لے چلیں بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر کے گھر میں آپ کو لے چلیں اس گھر میں بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بتایا اور یہ دیکھیں یہاں تصویر پراثم منطری منڈل یعنی جو فرسٹ کابنیٹ تھا نیرو سرکار کا اس میں بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر شامل تھے یہ کونسٹیٹوئنٹ اسیمبلی ہے آپ پیچھے دیکھیں جو تمام لوگ ہیں قریب تین سو صدر سے ہیں جو بھارت کی سمویدھان صبح میں تھے جن کے اوپر سمویدھان کو بنانے کا دار و مدار تھا اور ان سب میں سب سے اہم بھومی کا پر یعنی ڈرافٹنگ کامیٹی کے چیئرمین کی بھومی کا پر بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر تھے وہ بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر جو ہیں آپ کو میں تصویر میں یہاں پہ دکھاؤں یہ دیکھیں یہ بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر یہاں آپ کو نظر آئیں گے ان پوری جو تصویر ہے اس میں جو سمویدھان صبح ایک کونسٹیٹوئنٹ اسیمبلی ہے وہاں آپ کو بابا صاحب جو ہے وہ نظر آئیں گے یہ جو ہے سمویدھان لکھنے کے لئے ڈکٹر امبیٹ کر ہی کیوں اس کے بارے میں سرکار نے سجھاوڈی لکھا ہے کہ وہ he was a highly educated person آپ دیکھیں یہ دیکھیں he was a highly educated person an economist, extra-ordinary white jurist, visionary politician fearless crusader of social justice and an advocate of democracy his experienced skills, resourcefulness and understanding on legal and governance nan's related issues was unmatched he had a respect for all religions بابا صاحب ڈکٹر میٹ کر کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اتنے قابل تھے اتنے کشل راشنیتہ تھے سمویدھان ویششہ کے تھے قانون کے جانگار تھے کہ ان کا کوئی match ہی نہیں تھا ان کے مقابلے میں کوئی تھا ہی نہیں جس کو یہ دیا جا سکتا تھا سمویدھان بنانے کا یہ آپ دیکھیں سمویدھان کی جو ڈرافٹنگ کمیٹی ہے اس کے صدسے یہ جو ہیں ساتھ صدسے ہیں اور اس میں سے زیادہ تر لوگ اوپستت نہیں رہتے سمویدھان بنانے میں اور ٹی ٹی کشنامہ چاری جو ہیں وہ خود سمویدھان صاحب ہمیں اس بات کا گواہی دیتے ہیں جب سمویدھان بن جاتا ہے کہ بابا صاحب ڈکٹر میٹ کر نے کتنا کام کیا ہے اکیلے ہی سمویدھان کا بنانے کا کام کیا ہے یہ سمویدھان صاحبہ کی جو ہیں وہ الگ الگ صدسے ہیں ان کے بارے میں جانکاری یہاں پر دی گئی ہے تو یہ بابا صاحب کے بھارت کے سمویدھان رچنا میں ان کے الگ الگ کانٹریبیشن کو دکھانے کی کوشش ہے بیٹھ کو کی تصویریں ہیں جو بابا صاحب کی زندگی کو کرتی ہیں یہاں بابا صاحب ڈکٹر میٹ کر کر جو سمویدھان ہے بھارت کا سمویدھان اس کو آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ اس کی یہاں پر پرتیاں رکھی ہوئی ہیں ڈیجیٹل فارم میں بھی ہے جس سے آپ سمویدھان کو سمجھ سکتے ہیں آؤڈیو ویڈیو فارمیٹ میں آپ سن سکتے ہیں جو ہیرنگ اور جن کو ویجنری ڈیسابلیٹیز ہوتی ہیں وہ لوگ بھی آؤڈیو ویڈیو فارمیٹ سے یا کسی طرح سے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کوشش یہاں پر اس طرح کی کی گئی ہے اور بھارت کے سمویدھان کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو میں بہت انٹرسٹنگ ایک چیز بتاتا ہوں یہ آپ سمویدھان دیکھ رہے ہیں یہ مول سمویدھان کا کہیں کہ پہلا جو کور ہے وہ کور پیج ہے یہ اور اس پہ آپ یہ جو ٹرائنگل دیکھ رہے ہوں گے آپ اس ٹرائنگل کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ٹرائنگل ہے یہ یہ اولٹا ٹرائنگل ہے یعنی اوپر کی طرف سے اس طرح سے بابا صاحب نے جو سمویدھان بنایا اس میں اس ٹرائنگل کو نیچے کی طرف دکھایا گیا ہے اگر آپ محیط اس کو اس طرح سے دکھا پائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو ہے ٹرائنگل جو ہے یہ اس طرح سے نظر آتا ہے اور جب آپ اس کو سیدھا کر دیں گے تو جو نیچے والا حصہ ہے جو نیچے والا حصہ ہے وہ اوپر چلا جائے گا اور بھارت میں آپ دیکھیں گے کہ جاتی ویوستہ جو ہے اس کا جو پیرامیڈ ہے جاتی کا وہ جاتی کا پیرامیڈ یہ ہے کہ سب سے اوپر یہاں پر برہمن ہیں اس کے نیچے پھر چھترییں ہیں پھر ویشیں ہیں وہ شودر سب سے نیچے یعنی بلکل نیچے آگئے ہیں وہ چاتی ویوستہ چیتور ورنیہ ویوستہ ہے اور دلیج جو انٹچیبل تھے وہ تو بلکل اس پیرامیڈ سے باہر تھے ورگ بہسکرط لوگ تھے بابا صاحب ڈکٹران بیٹکر نے کاسٹ کے اس پیرامیڈ کو اس آسامانتہ کے پیرامیڈ کو پلٹ کے رکھ دیا اور اس کے ٹاپ کو نیچے لے آئے ایک دم نیچے لے آئے اور کونسٹیوشن آف انڈیا اوپر لکھا اور اس پیرامیڈ کو پلٹ کے رکھ دیا یہ بھی ایک پرتیکہ آتمک طور پر بابا صاحب نے سیمبل کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے کہ جو جاتی واد اور آسامانتہ کا پیرامیڈ ہے اس کو بابا صاحب ڈکٹران بیٹکر نے پلٹ کے رکھ دیا کیسے صرف بھارت کے سمویدھان سے میکنگ آف دی کونسٹیوشن آف انڈیا اس کے الگ الگ پہلو کو سمجھنے کے لیے یہاں پر آوڈیو ویڈیو فورمیٹ طور پر دکھایا گیا ہے یہ بابا صاحب ڈکٹران بیٹکر کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں یہاں پر میں آپ کو لے چلوں تو یہاں پر بھی بابا صاحب ڈکٹران بیٹکر کے جو ہیں وہ آوڈیو ویڈیو فورمیٹ میں چیزیں ہیں بھارت رت میں آپ یہ دیکھیں ان کے جو بھی ہمارے چیزیں پڑھ رہے تھے دیکھ رہے تھے اس کی چیزیں ہیں بابا صاحب ڈکٹران بیٹکر کے بارے میں جب آپ ان کو جاننا ہو اس کے بارے میں یہاں پر دیکھئے کریڈرس آف پاور در پارلیمنٹ آف انڈیا کونسٹیوشن در ورل انڈیا ویسے ویسے آدھر نیشن ریلیونس آف در کونسٹیوشن پریمبل آف انڈیا اس کو ٹچ کر سکتے ہیں وہ ٹچ کرنے کے بعد آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی پریمبل آف انڈیا is a brief introductory statement that sets out the guiding purpose and principle of the country is most important document the constitution of انڈیا تو اس طرح سے یہ ہر ان کی زندگی سے جڑی ایو چیزیں ہیں جس کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوڈیو ویڈیو فورمیٹ میں کافی خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے اس پورے پیرامیڈ اس پورے کہیں کہ بابا صاحب کے گھر کو ایک سمارک کے طور پر بدل دیا گیا ہے اور پھر سے وہی constitution of انڈیا سمویدھان کا آج جو ہے وہ calligraphy and artwork of constitution اس کے ادھار پر یہ بنایا گیا ہے اور یہ پیرامیڈ جاتی کا پیرامیڈ نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے پلٹ کے رکھ دیا بابا صاحب جکٹرہ میٹ کر اور یہاں بابا صاحب جب سمویدھان کا کام پورا کر لیتے ہیں سمویدھان جو سبا ہے اس کے ادھار پر پر وہ constitution کو draft کر لیتے ہیں تو پھر اس constitution کو آپ دیکھتے ہیں کہ بابا صاحب ڈیوکٹر امبیٹ کر بھارت کے پہلے راشتپتی راجندر پرساد کو سوپتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں نہرو پٹیل جو باقی سیوگی ہیں وہ کھڑے نظر آ رہے ہیں بابا صاحب ڈیوکٹر امبیٹ کر constitution of انڈیا کی جو کاپی ہے وہ بھارت کے راشتپتی کو سوپتے ہوئے اور یہ سمویدھان بھارت میں آدھونک بھارت کے نرمان کی شروعات ہے جو تمام پردھاؤں کو کوریتیوں کو پرانے کانونوں کو جو کی جاتی کے ادھار پر بھیدبھاؤ کرتے تھے جو جنم کے ادھار پر لنگ بھاشا آدھی کے ادھار پر بھیدبھاؤ کرتے تھے ان سب کو ختم کرتے ہوئے بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر جو ہیں وہ یہ سمویدھان بناتے ہیں اور اس سمویدھان پر جب کلم چلتی ہے تو وہ سمویدھان تمام پردھاؤں کو ختم کر دیتا ہے تو آدھونک بھارت کے راشت نرماتہ بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر ان کی زندگی کا یہ جو دن ہے چھبیس نومبر انیسوں انچار جسے سمویدھان دیوس کے روپ میں مناتے ہیں بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر کے زندگی نے جو دیکھا وہ جو پیڑا جھلی وہ ان کے بچے نہ جھلے اس سے بچانے کا کام جو ہے وہ بابا صاحب کا سمویدان کرتا ہے یہ اسنکھے لوگ جو بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر کو دیکھنے آتے ہیں سمجھنے آتے ہیں بدھ کانوسرن جب وہ کرتے ہیں ان کی زندگی میں دیکھیں آپ جب یاترہ شروع کرتے ہیں تو الگ الگ پہلو سے ہوتے ہوئے پھر آپ ان کے بودھزم کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ دکشا بھومی کی تصویریں ہیں جہاں بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر جو ہے وہ لاکھوں انیوائیوں کے ساتھ میں بدھ دھم کی دکشا لیتے ہیں اور بابا صاحب کہتے ہیں انیس سو پیتیس پی انہوں نے کہا تھا میں ہندو کے روپ میں پیدا ضرور ہوں لیکن ہندو کے روپ میں مروں گا نہیں اور پھر وہ چودہ اکٹو برونیس سو چھپن کو بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر جو ہیں وہ بدھ دھم کو اپنا لیتے ہیں اور اس دھم کی طرف ان کا جو ہے وہ کارکرم بڑھتا ہے بابا صاحب بدھ کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں ایسے دھرم کو مانتا ہوں جو نیائے بندوتا اور سمانتہ کی بات کرتا ہے نیائے بندوتا اور سمانتہ کی جو سیکھ ہے وہ انہیں بدھ کی طرف دیکھنے کو ملی اور پھر وہ انتہی سمانے میں اپنے بدھ کی طرف جاتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور یہاں پر چیزیں دکھا دوں جہاں بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر کی جو مول چیزیں ہیں جب وہ اس گھر میں رہتے تھے ان کی مول چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر رکھی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھیں گے تو اس پر بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر جو ہے جو ٹیبل جہاں پر وہ کام کیا کرتے تھے وہاں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھیں گے یہ بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر کے سمیہ کی بہت ساری چیزیں ہیں اوریجنل ڈوکیمنٹس ہیں ان کے کئی چیزیں جو ہیں وہ بیل ہے گھڑی کمپس چشمہ یہ کتابیں ٹیلی فون اور یہ آپ ان کا ٹائپ رائٹر دیکھیں جس پہ بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر جو ہیں وہ ٹائپنگ کیا کرتے تھے اور بابا صاحب کی اس سمیہ زبردست سپیڈ تھی ٹائپ رائٹر پہ ٹائپ کرنے کی وہ بہت زبردست طریقے سے ٹائپ کیا کرتے تھے یہ ان کا سامان جو ہے اس سمیہ کا ہے بابا صاحب کے سمیہ کا جب وہ یہاں اس گھر میں رہا کرتے تھے اور یہ ان کا ایک بہت ہی پیارا جو ڈوگی تھا وہ بھی آپ دیکھیں کئی آپ کو فوٹو میں بابا صاحب کے کتہ بھی نظر آئے گا اگر میں گلت نہیں ہوں تو شاید ٹو بھی ان کا نام تھا ان کی ڈوگ کا اور وہ بہت پسند کرتے تھے پیٹس کو ڈوگ لور تھے بابا صاحب ڈکٹر امبیٹ کر تو ان کی زندگی سے جڑے ہوئے یہاں پر دیکھیں وائلین جو ہے وہ رکھا ہوئے بابا صاحب ڈوگٹر امبیٹ کر اپنا تناو کم کرنے کے لئے کیونکہ بہت پیڑا تھی ان کی زندگی میں تو وائلین بھی بجائے کرتے تھے تو ایک میوجیشن کی بھی ان کے اندر وہ گن تھے اور وہ بہت ساری چیزوں کو سیکھتے تھے مطلب ان میں سیکھنے کی ایسی ایک وہ تھی کلا کہ وہ زبردست طریقے سے چیزوں کو سیکھ لیتے تھے اور بابا صاحب جو ہیں کچھ بھی جب ان کو کام ہوتا تھا تو وہ پہلے سیکھتے تھے اس کو سمجھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ بابا صاحب خود اس چیز میں پارنگرت ہو جائے ایک بار کا واقعہ مجھے یاد آ گیا جس میں ایک کالاکار بابا صاحب کی مورتی بنانے کے لئے ان سے آگرہ کرتے ہیں کہ میں آپ کی مورتی بنانا چاہتا ہوں اور بابا صاحب ڈوکٹر امبیٹ کر انہیں کہتے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں لیکن وہ کافی ان کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں بابا صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے آپ کی مورتی بنانی ہے تو بابا صاحب نے کہا کہ میں ایک شرط پر آپ کو اپنی مورتی بنانے کی پرمیشن دوں گا آپ کو مجھے سکھانا پڑے گا کہ مورتی بناتے کیسے ہیں بابا صاحب ڈوکٹر امبیٹ کر ہر کام کو سیکھ لینا چاہتے تھے زبردست للک تھی سیکھنے کی بہت زیادہ ان کے اندر اس چیز کو لے کر یہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو پڑھنے لکھنے نہیں دیا گیا ان کے ساتھ تمام طریقے کے بھیدبہ ہوئے لیکن میں کم سے کم پڑھوں لکھوں سمجھاؤں سیکھوں اور وہ بابا صاحب ڈوکٹر امبیٹ کر جو ہے تا امر رکھا انہوں نے اپنے انتیم شنوں میں بھی بودھا انڈیز دھمہ کتاب پر کام کیا پانچ چھے دسمبر کی درمیانی رات بودھا انڈیز دھمہ کتاب کو پڑھتے ہوئے چھاتی پرکر بابا صاحب ہمیشہ کے لیے سو گئے یہ تصویر جس میں میں ذکر کر رہا تھا کتے کا یہ کتا آپ کو نجر آئے گا توبی دیکھیں یہاں پر ٹھیک لکھا ہے امبیٹ کرس پیٹ ڈوگ توبی یعنی میرا اندازہ ٹھیک تھا توبی ان کے کتے کا نام تھا وہ کتے کے کافی پیٹ لور تھے ان کو بہت پسند کرتے تھے اور بہت پیار سے وہ رکھتے تھے اس کتے کا بھی وہاں پر کہیں کہ ان کا بنایا گیا ہے کہ ان کے اس پریم کو بھی سمجھا جا سکے کہ وہ جانوروں کے پرتی بھی ان میں زبردست کہیں کہ پریم تھا انسانوں کے پرتی زبردست پریم تھا اور دنیا بھر کے مہان لوگوں کو آپ جب دیکھتے ہیں بابا صاحب دکٹر امبیڈکر کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں آپ ان کو پڑھیں دیکھیں یہ جو انیلسل منڈیلا ہے جو ساؤت افریقہ میں زبردست انہوں نے کام کیا مانوادی کاروں کے چیمپین رہے بعد میں راشتپتی بھی بنے وہ لکھتے ہیں بابا صاحب کے کام کو سر آتے ہیں کرسٹوف جیفرلے ہیں جنہوں نے بابا صاحب پر the problem of the caste because they were themselves impregated by color prejudice تو بابا صاحب دکٹر امبیڈکر کی زندگی سے جڑے ہوئے یہاں آپ نوبل لوریٹ امرتہ سین کو دیکھیں گے آپ کیسی موز زین آف سواز کو دیکھیں گے یونیورسٹی آف لندن میں تمام لوگ ہیں جو بابا صاحب دکٹر امبیڈکر کی زندگی سے پربھاویت ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں لکھتے ہیں وہ باتیں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی جوال لینیورو بھارت کے پہلے پردھان منتری یعنی ڈکٹر بی آر امبیڈکر name shall be written in golden letters in the history he is a legend بابا صاحب دکٹر امبیڈکر کے بارے میں نیورو کہتے ہیں کہ ان کا جو نام ہے وہ سو ناکسروں میں لکھا جائے گاندھی کہتے ہیں ڈکٹر امبیڈکر is such an intelligent and clever lawyer that he puts to shame many other magnitude of his sacrifices great مہتمہ گاندھی بابا صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں لیکن یہاں نہروو اور گاندھی کے چتر کے پاس مجھے قصہ اور یاد آتا ہے کہ جب بابا صاحب ڈکٹر امبیڈکر کی پری نیروان یہاں ہوتا ہے اس گھر میں پانچھے دسمبر کی درمیانی رات کو تو یہ چرچہ ہوئی کہ کیا دلی میں بابا صاحب ڈکٹر امبیڈکر کی سمادھی کو بنایا جائے یا دلی میں ہی ان کی سمادھی کو بنایا جائے لیکن کہتے ہیں اس سمیں نہروو اور ان کے بہت سارے سیوگی کانگریس کے لوگ اس بات سے سہمت نہیں تھے کیونکہ دلی میں مہتمہ گاندھی کی بھی راج گھاٹ پر سمادھی تھی اور یہ بھی بہت بار کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو لگا کہ اگر دلی میں امبیڈکر جیسے مہنائک کی سمادھی ہوگی توہر سالیاں زبدہ سجو ممڑے گا اور یہی پر سنسد ہے ستہ کا کندر ہے بھارت کی رازدھانی ہے تو وہ پھر ایک الگ ترے کا سندیش ہوگا تو اس لئے بابا سبڈکٹر امبیڈکر کو ممبئی شفٹ کیا گیا اور پھر چیتے بھومی پر وہاں بابا سبڈکٹر امبیڈکر کی سمادھی بنائے گی کیونکہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ دلی رازدھانی میں ستہ کے کندر کے پاس بابا سبڈکٹر امبیڈکر کی سمادھی ہو ایسے آروب بھی لوگوں پر لگتے رہے ہیں مہاتمہ گاندھی کی سمادھی تھی تو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں راسترکتہ کے طور پر جو مہاتمہ گاندھی کو ستہپیت کیا گیا ہے اس کے پیرلل میں بابا سبڈکٹر امبیڈکر کی سمادھی ہو تو نہرور ان کی سرکار پر یہ آروب بھی لگتے رہے ہیں کہ انہوں نے بابا سبڈکٹر امبیڈکر کو شفٹ کر دیا اور پھر وہ جو ہے ممبئی کی چرتے بھومی پر اس کو ستہپڈک کیا گیا اور یہاں دیکھتے ہیں یہ بابا سبڈکٹر امبیڈکر کی سنگزائی سے ہیں